اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سکلین منور اور آپ دیکھ رہے ہیں سکلین ٹی وی دوستو ہم سب ہی لوگ مگرمچوں سامپوں شیروں اور اس طرح کے بڑے زہریلے جانوروں کو بہت حطرناک سمجھتے ہیں لیکن اصل میں کچھ چھوٹے کیڑے مکوڑے ہمارے لیے ان بڑے جانوروں سے زیادہ حطرناک اور یہاں تک کہ جان لیوہ ثابت ہو سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم دنیا میں موجود چند بہت ہی حطرناک اور جان لیوہ کیڑوں کے بارے میں بات کریں گے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں ہماری اس لسٹ میں نمبر سیمر پر موجود ہے ماسکیٹوز دوستو مچھنوں کے بارے میں تو آپ سب ہی لوگ جانتے ہوں گے سی ڈی سی ادارے کے مطابق مچھر دنیا کے حطرناک ترین جانوروں کے لسٹ میں آتے ہیں دوستو ایک اندازے کے مطابق مچھروں کی دنیا بر میں 32 سو سے زیادہ اقسام موجود ہیں جن میں سے 174 امریکہ میں پائی جاتی ہیں دوستو مچھر انتہائی حطرناک اور جان لیوہ بیماریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں ان بیماریوں میں ملیریا، زیگا وائرس، ویسٹر نائل وائرس، ڈنگی، ییلو فیور اور چکن گونیاں شامل ہیں ہر سال مچھروں سے پھیلنے والی بیماریاں کئی لاکھ لوگوں کی اموات کے لیے ذمہ دار ہیں دوستو چیونٹیاں ایک بہت ہی عام قسم کے کیڑے ہیں جو تقریبا ہر جگہ ہی پائی جاتے ہیں یہ بالکل بھی حطرناک نہیں ہوتے مگر چیونٹیوں کی اس قسم کے بارے میں ہم ایسا نہیں کہہ سکتے دوستو یہ چیونٹیاں افریقہ میں پائی جاتی ہیں ڈرائیور اینٹس کی ایک کلونی میں دو کروڑ بیس لاکھ تک چیونٹیاں ہو سکتی ہیں جو انہیں بہت طاقتور بناتی ہیں دوستو یہ چیونٹیاں اکثر دوسرے کیڑے اور بڑے جانوروں پر ایک ساتھ حملہ کرتی ہیں اور تب تک حملہ کرتی ہیں جب تک وہ جانور مر نہ جائے یہ چیونٹیاں اتنی گسے والی اور حطرناک ہوتی ہیں کہ ہاتھی بھی ان سے بچتے ہیں نمبر فائیو تسیٹسی فلائز دوستو مکھیوں کی یہ قسم افریقہ میں پائی جاتی ہے یہ مکھیاں ہر سال تقریباً پانچ لاکھ لوگوں کی جان لینے کے لیے زیمدار ہیں دوستو تسیٹسی فلائز کے ڈنک میں بہت ہی زہریلے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ایک صحت مند انسان کے لیے نیند کی بیماری کی شکل میں جان لیوہ ثابت ہو سکتے ہیں اگر علاج نہ کیا جائے تو تسیٹسی فلائز کے کاٹنے سے پیدا ہونے والی بیماریاں آسانی سے موت کا باعث بن سکتی ہیں دوسرے سیریس کیسز میں زہریلے کیمیکلز انسان کے نروس سسٹم کو متاثر کرتے ہیں جس سے حرکت کرنا بولنا یا کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے نمبر فور فائر اینڈز دوستو فائر اینڈز اپنے گسے کی وجہ سے بہت مشہور ہیں یہ چیونٹیاں دوسری نسل کی چیونٹیوں کو بھی مار دیتی ہیں فائر اینڈز چھوٹے چوہوں اور پرندوں کو بھی مار دیتی ہیں دوستو فائر اینڈز کا زہر انتہائی ہترناک ہوتا ہے اگر یہ کسی شخص کو کاٹ لیں تو اسے شدید سائیڈ فیکٹس کا سامنا ہو سکتا ہے جس میں الٹی آنا جٹکے لگنا سینے میں درد اور یہاں تک کہ کومہ میں جانا شامل ہیں نمبر تھری افریکنائزڈ ہنی بیز دوستو افریکنائزڈ ہنی بیز جنہیں کلر بیز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بہت ہترناک ہوتی ہیں ان کے ایک چھتے میں اسے ہزار تک شہد کی مکھیاں ہو سکتی ہیں دوستو یہ شہد کی مکھیاں اپنی بدلہ لینے کی عادت کی وجہ سے بہت مشہور ہیں اگر کوئی شخص انہیں تانگ کرتا ہے تو یہ تین کلومیٹر تک اس کا پیچھا کر سکتی ہیں دوستو ان شہد کی مکھیوں کا زہر اتنا ہترناک نہیں ہوتا مگر ایک ساتھ ہزاروں مکھیوں کے کاٹنے سے ایک ساتھ جسم میں بہت زیادہ زہر چلا جاتا ہے جس سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے ابھی تک دنیا بر میں افریقنائزڈ ہنی بیز کے کاٹنے سے ایک ہزار تک لوگوں کی امواد ہو چکی ہے دوستو ایشین جائنٹ ہارنیٹ جنہیں مرڈر ہارنیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے قتل عام اور تباہی پھلانے کے لیے مشہور ہیں انہیں یہ نام مرڈر ہارنیٹ مسہوم شہد کی مکھیوں کے سر اکھاڑ دینے اور چند ہی گھنٹوں میں ان کے پورے چھتے کو مٹا دینے کی وجہ سے دیا گیا ہے دوستو جائنٹ ہارنیٹ کسی بھی دوسرے اڑنے والے کیڑے کی نسل سے بڑے ہوتے ہیں ان کی ملکہ کی لمبائی دو انچ تک ہوتی ہے ان کا ڈنک بہت دردناک ہوتا ہے دوستو جپان میں ہر سال جائنٹ ہارنیٹ کے حملے سے تیس سے پچاس لوگوں کی امواد ہوئی ہیں اور صرف جولائی اور اکتوبر دوہزاد تیرہ کے درمیان چین کے شانزی صوبے میں ان کے کاٹنے سے اکتالیس افراد ہلاک اور سولہ سو ساٹھ زہمی ہوئے تھے دوستو ہماری اس لسٹ میں پہلے نمبر پر موجود بولٹ اینٹ اس وقت زمین پر موجود چینٹیوں کی سب سے بڑی نسل ہیں بولٹ اینٹ نہ صرف ہوفناک ہاتھ تک بڑی ہوتی ہیں بلکہ ان کا ڈنک بہت دردناک ہوتا ہے دوستو ان کا نام بولٹ اینٹ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان کے ڈنک کا درد بولی لگنے کے درد کے برابر ہوتا ہے ان چینٹیوں کے کاٹنے سے بہت سائیڈ فیکس ہو سکتے ہیں جن میں بہت پسینہ آنا تیز بہار بے حد درد اور یہاں تک کے فالج بھی شامل ہیں دوستو بولٹ اینٹ کے زہر میں موجود نیورو ٹاکسین ناقابل یقین ہاتھ تک طاقتور ہوتا ہے اور انسان کے جسم میں چوبیس گھنٹے تک برقرار رہتا ہے جس سے انسان کے جسم میں مسلسل درد ہوتا رہتا ہے موسیقی موسیقی